وَدْ يَسْتَرْنَ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَحَلْ مِنُ الدَّكِرِ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بار فاؤزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے ہم چھبیس میں پارے میں سورہ فتح پڑھ رہے تھے اس کی سات آیات مبارکہ ہم پڑھ چکے ہیں جو دو سنیا ہو وہ اس کے تعارف کے حوالے سے ذہن میں رکھ لے کہ سورہ فتح مدنی ہے اس کے آقامات جو ہیں وہ مدنی ہیں مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی اس کی انتیس آیات ہیں اور یہ چار رکوعات کے اوپر مشتمل ہیں اس کا مرکزی موضوع سلحہ دیبیہ کے حالات ہیں سلحہ دیبیہ سیرت طیبہ کا ایک بڑا شاندار واقعہ ہے جو نبی پاک علیہ السلام کی ایک سیاسی دور اندیشی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نبی پاک علیہ السلام اور صحابہ کا جو فتح کی بشارت ہے فتح مکہ کی وہ اس صورت میں دی گئی ہے اس کا تعارف ہم پڑ چکے ہیں کہ ہجرت کے بعد پانچ سال تک نبی پاک علیہ السلام خانقہ باقی زیارت سے مارون تھے اور بڑی پریشانی تھی پھر آپ نے خواب دیکھا کہ میں اللہ کے گھر کا تواف کر رہا ہوں صحابہ سے آپ نے یہ بات شیئر کی تو پھر چودہ سو صحابہ کو ساتھ لے کر حضور عمرہ کی غرض سے مکہ کی طرف نکلے لیکن ہدیبیہ میں آپ کو روک لیا گیا اور اہل مکہ نے کہا کہ ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے وہاں پر سفارت ہوئی حضرت عثمان غنی کو آپ نے سفیر بنا کر بھیجا اور وہاں سے عروہ بن مسعود جو ابھی بعد میں مسلمان ہو گئے وہ حالت کفر میں حضور کے پاس اہل مکہ کی طرف سے سفیر بان کر آئے ان کے جو احوال ہیں انہوں نے جو صحابہ کی حضور کے ساتھ محبت دیکھی ہے وہ بڑی کمال اور شاندار ہے وہ اگلے درستوں میں انشاءاللہ آئے گی حضرت عثمان کی شہادت کی افواہ پھیل گئی تو نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیعت لی کہ ہم عثمان کی شہادت کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے تو یہاں پر اس بیعت کا ذکر ہے اور جو حضور کے جان نصار ہیں ان کا ذکر ہے مکہ کے لوگ جنہوں نے حضور کو جانے نہیں دیا ان کا ذکر ہے اور کچھ لوگ جو منافقت کی وجہ سے حضور کے ساتھ نہیں جا سکے ان کا ذکر ہے جو منافقت کی وجہ سے حضور کے ساتھ نہیں جا سکے ان کو آج کے درست میں ہم پڑھیں گے کہ قرآن مجید نے نام دیا ہے مخلفون کا مخلف ہوتا ہے جو پیچھے رہ جانے والا ہو جیسے آپ جس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں امام امام آگے ہوتا ہے اور جو پیچھے مقتدی ہوتا ہے وہ خلف میں ہوتا ہے تو وہ تو ویسے پیچھے ہوتا ہے لیکن یہاں قرآن نے ان لوگوں کے لیے جو حدیبیہ میں حضور کے ساتھ نہیں گئے چودہ سو صحابہ تو چلے گئے لیکن کچھ لوگ نہیں گئے جو نہ جانے والے تھے وہ ان کی اریجنل ریزن بھی تھی جو صحابہ اکرام تھے اللہ نے ان کو معاف فرما دیا جیسے تبوک میں معاف فرما دیا لیکن جو منافق تھے اللہ نے ان کو کرنیم فرمائے ان کو قرآن نے کہا ہے مخلفون آج ہم اتنی بات ہی پڑھ سکیں گے کہ مخلفون نے نبی پاک علیہ السلام کو کیا کہا اور قرآن نے ان کے ساتھ کس طرح کی ڈیبیٹ کی ہے یہ موضوع چلے گا آیت نمبر چودہ تک پھر آگے مخلفون اور بھی ہیں لیکن یہ آگے پھر ذکر چلتا جائے گا میں نے تارو فرض کر دیا جو دوست نیا ہو وہ آج کی چیزوں کو سمجھ سکیں جو سات آیات ہم نے پڑھی تھی اس کے بعد آج کی پہلی آیت ہے نبی پاک علیہ السلام کا مقام و مرتبہ اور اس سے اگلی آیت میں ہے جب مقام و مرتبہ حضور کا واضح ہو گیا تو حضور کے ہمارے اوپر کچھ حقوق ہیں جیسے قرآن کے حقوق ہیں قرآن پہ ایمان لائے جائے یہ قرآن کا حق ہے اور قرآن کو پڑھا جائے یہ قرآن کا حق ہے قرآن کو انڈرسٹینڈ کیا جائے یہ قرآن کا حق ہے قرآن کے اوپر عمل کیا جائے یہ قرآن کا حق ہے یہ گریجولی قرآن کے حقوق ہیں اللہ کے بھی حقوق ہیں نبی پاک علیہ السلام کے بھی حقوق ہیں تو پہلے مقام واضح ہوا حضور کا دو تین صفات کے ساتھ اور پھر تین حضور کے حقوق اللہ تعالی نے بیان فرمائے یہ آیت حضور کے مقام و مرتبے کو واضح کر رہی ہے اور اس کے ساتھ مختلف ضمیریں لگی ہوتی ہیں تھرڈ پرسن سیکنڈ پرسن فرش پرسن کی اب انہ کا معنی ہے بے شک ہم نے ارسلناکا اے حبیب کریم آپ کو بھیجا ہے ارسالا یرسلو ارسال کا معنی ہوتا ہے بھیجنا اسی سے نکلا ہے رسول اسی سے نکلا ہے مرسل اللہ ہے بھیجنے والا اسی سے نکلا ہے مرسل جن کو بھیجا جائے آپ جب دروشی پڑھتے ہیں تو اس میں نام آتا ہے سید المرسلین جن کو بھیجا گیا ان کے حضور سردار ہیں تو یہ حضور کا لقب ہے سید المرسلین مرسلین نہیں ہے مرسل اللہ ہے اور مرسل جن کو بھیجا گیا ہے وہ نبی پاک علیہ السلام اِنَّا اَرْسَلْنَا کا اے حبیب کریم ہم نے آپ کو بھیجائے یہ اتنا پیارا جملہ ہے کہ آج ملہدین کے لیے بھی اور جو انکار رسالت کرنے والے ہیں ان کے لیے بڑی دلیل ہے اہلِ مکہ کا موقف یہ تھا کہ آپ تو خود ساختہ ماظر اللہ نبی ہیں خود ہی کہہ دیا ہے بیٹھے بیٹھے کہ میں نبی ہوں اللہ فرما رہا ہے نہیں اَرْسَلْنَا کا اے حبیب کریم ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجائے تو حضور کے مقام رسالت کو اللہ نے اون کر لی ہے ہم نے رسول بنا کر بھیجائے اے حبیب آپ کو اور آپ کے امتیازی اور صاف کیا ہے شاہدہ آپ تو گواہ ہیں اور آپ گواہ کس چیز کے ہیں کہ قیامت والے دن گواہ ہی دیں گے آپ کے میں نے امت تک اپنا معاملہ پہنچا دیا اور پھر تمام انبیاء نے بھی پہنچایا حضور اس کے ہیڈ گواہ ہوں گے اور اس کے لئے وہ مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام اس دنیا میں اپنی امت کے نیک و بد آمال کا مشاہدہ فرما رہے ہیں اللہ کے حضور اللہ کی توفیق سے نبی پاک علیہ السلام امت کے آمال کا مشاہدہ کرتے ہیں اور قیامت کے دن ان پر گواہ ہی دیں گے تو نبی پاک علیہ السلام گواہ ہے وہ مبشرہ اور خوشخبری سنانے والے جو اچھے کام کرنے والے ہیں ان کو اچھے انجام کیا بشارت دینے والے ہیں و نظیر آپ اور جو منکر ہیں ان کو درانے والے ہیں بھئی قیامت آنی ہے تم نے اللہ کو جواب دینا ہے تو حضور کی تین صفات ہیں آپ شاہد ہیں مبشر ہیں اور نظیر ہیں شاہد کا معنی گواہی دینے والے مبشر کا معنی خوشخبری سنانے والے اور نظیر کا معنی درانے والے یہ حضور کی تین صفات ہیں اب اللہ نے تین حقوق حضور کے ذکر کی ہیں میرے حبیب شاہد بھی ہیں مبشر بھی ہیں نظیر بھی ہیں لہذا ان کے تینوں حقوق پورے کرو حقوق کا تقاضی کیا ہے لطومنو بللہ ورسولہی میرے حبیب کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ لطومنو تاکہ تم ایمان لے آو بللہ اللہ پر ورسولہی اور اس کے رسول پر اور ایک تو ہے ایمان لانا نبی پاک علیہ السلام کی ذات پر دوسرا حضور کا حق ہے وَتُعَذِّرُوْهُ تُعَذِّرُوْهُ کا معنی ہے کہ تم ان کی مدد کرو یہ مدد ایسی نہیں ہے جیسے کسی سائل کی مدد کر دی جائے یہ مدد وہ ہے کہ اللہ کے حبیب جو دین لے کر آئے ہیں تم اس میں ان کے مددگار بان جاؤ اب میرا حبیب جانے لگا ہے مدینہ سے مکہ اور ہدیبیہ میں یہ معاملہ پیش آ گیا ہے تو یہ نہ سمجھو کہ بس ایمان لانا کافی ہے اور ساتھ نہیں جانا بلکہ یہاں تو جان اپنی اتھیلی پر رکھ کے جانا ہے لڑنا بھی ہے مرنا بھی ہے لہذا پہلا حقی ہے اور میرے حبیب کا یہ حق بھی ہے کہ ان کی مدد کرو اب اگر جانا پڑ گیا ہے تمہیں ہدیبیہ میں تو جاؤ سارے منافقین کہتے تھے بھئی ہم جب جائیں گے تو مر جائیں گے واپس کیسے آئیں گے اور وہاں جن سے لڑائی ہونی تھی وہ تو مکہ کے لوگ تھے تو مکہ کے لوگ ان کے یار تھے وہ کافر اور مشرق تھے تو منافقین کی یاری تھی کافروں سے وہ کہتے ہیں اگر گئے تو لڑنا پڑے گا لڑنا بھی اپنے لوگوں سے پڑے گا اور اگر وہاں لڑائی ہو گئی تو مرنا بھی پڑے گا تو حضور نے اللہ فرما رہا ہے ایمان صرف نہیں لانا کہ بیٹھے بیٹھے وہ میاں مٹھو چوری والی باتیں یہاں کرتے رہو اب لڑائی کی باری آئے تو تم کہو جی نہیں یہ بات ٹھیک نہیں ہے لہذا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان بھی لاؤ وَتُعَذِرُو ہو اور میرے حبیب کریم کی مدد بھی کرو وَتُوَكِّرُو ہو اور میرے حبیب کریم کی تعظیم بھی کرو جب تک یہ تینوں حقوق پورے نہیں کرو گے اس وقت تک تم جو میرے حبیب کے حقوق ہیں وہ ادا نہیں کر پاؤ گے ذرا ان کو دورائی گا جی آج کے درس میں امنِ حضور کے حقوق کتنے پڑے ہیں رسول اللہ پر ایمان اور دینِ اسلام کی اشاعت میں آپ کی مدد اور تیسرا آپ کی تعظیم کرنا یہ تینوں نبی پاکل صلی اللہ علیہ وسلم کی حقوق ہیں اور تینوں مقام بیانو گا شاہدان وَمُبَشِرَان وَنَذِيرًا اس کے بعد آپ پر ایمان آپ کی مدد اور آپ کی تعظیم اور پھر تیسری اللہ کی بات کی ذکر ہے وَتُصَبِّحُو ہو بُكْرَةً وَأَسِيلًا واو کا منع اور تُصَبِّحُو تم تصویح بیان کرو ہو اللہ کی تم اللہ کی تصویح بیان کرو بُكْرَةً صُبُو وَأَسِيلًا اور شام کو آپ دیکھیں پہلے اللہ کا ذکر تھا لِتَوْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ تو عربی کا ایک قائدہ ہے کہ جو پرو ناؤن ہوتا ہے وہ سب سے اپنے گزرنے والے قریب ترین ناؤن کو انڈیکیٹ کرتا ہے تو یہاں پر اللہ کا ذکر پہلے تھا رسول کا بعد میں تھا لیکن جو تُعزِ روح کی ضمیر ہے اور تُعقِ روح کی ضمیر ہے یہ اگر پیچھے اللہ کی طرف لوٹائی جائے جو بعد مفسرین نے لوٹائی ہے تو وہ ٹھیک نہیں بنتا کیونکہ ضمیر ہمیشہ اپنے سے قریب ترین والا جو ناؤن ہوتا ہے اس کی طرف لوٹتی ہے وہ اس کو ریپریزنٹ کر رہی ہوتی ہے تو اللہ کا ذکر پہلے ہے لیکن رسول اللہ کا ذکر بعد میں ہے لیکن ضمیروں کا لوٹنا حضور کی طرف ہے یہ حضور کی حقوق ہیں اب اللہ کا ذکر پہلے تھا وہاں اینڈ پہ اللہ کی طرف ضمیریں لوٹائی گئیں اور وہ ضمیر کیا ہے وَتُوْصَبِحُو تصویح کس کی کرو اب یہ جو اگلی بات شروع ہو رہی ہے یہ پہلے ذکر ہے ان جان نصار صحابہ کا جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام کے آدھ کے اوپر بیعت کی کہ ہم عثمانِ غنی کی شہادت کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے اس کے کانٹینٹ کیا تھے حضور جان بھی دینی پڑی تو دے کے جائیں ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے ہمیں کافروں نے ہدیبیہ میں روک لیا ہے اور عثمانِ غنی کو مازاللہ شہید کر دی ہے گو کہ وہ ایک افواہ تھی جوٹی بات تھی لیکن بیعت ہو رہی ہے اور یہ جو آیت مبارکہ ہے دس نمبر اس کے اندر اس بیعت کا تذکرہ ہے اِنَّا الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ اِنَّا مَا يُبَايِعُونَ اللَّهُ اِنَّا بے شک الَّذِينَ جو لوگ يُبَايِعُونَكَ بہا آئیبیوں کا منہ ہے فروخت کر دینا اپنا نظریہ اپنی سوچ کسی کے ہاتھ پہ وقف کر دینا کہ میں کچھ نہیں کروں گا جو آپ کہیں گے میں وہ کروں گا یہ بیعت ہے اور نبی پاکل صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیعت ہے وہ باقی تمام بیعتوں سے اعلیٰ اور اشرف ہے نبی پاکل صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت انکنڈیشنلائز ہوتی ہے جنہوں نے بیعت کی حضور جو بھی کہیں گے آگ میں چھلانگ لگا جاؤ امتی کے لیے لازم ہے کہ وہ آگ میں چھلانگ بھی لگائے لیکن باقی بزرگوں کی بیعت بزرگان دین کی کسی مرشد کے ہاتھ پہ جو بیعت ہے وہ کنڈیشنلائز ہیں جب تک وہ اللہ رسول کی اطاعت کا حکم دیتے رہیں ہم نے ان کی اطاعت کرنی ہے اگر وہ اللہ رسول کی اطاعت کے ہٹ کر کوئی بات کریں تو پھر کسی بھی بزرگ کے ہاتھ پہ کی ہوئی بیعت بھی ماننا کوئی شریعت میں لازم نہیں ہے دو بیعتیں ہیں اس کو آپ واضح سمجھ لیں حضور کی بیعت ہوتی ہے ان کنڈیشنلائز اور والدین کی بیعت والدین کے ہاتھ پہ بھی بیعت ہوتی ہے لیکن کب تک جب تک وہ نیکی کا حکم دیتے رہیں اگر والد کہے بھئی کال وہ فلاں بندے گولی مار دینی ہے تو یہ بیعت پوری کرنا لازم نہیں ہے یہ کنڈیشنلائز بیعت تھی کہ اے ابباجان آپ کی بات مانی جائے گی میرے اللہ نے یہ کہا ہے جب تک آپ نیکی کی بات کرتے رہیں گے اور جو بزرگ ہیں لیکن کب تک جب تک وہ نیکی کی بات کا حکم دیتے رہیں گویا کہ جو پیر صاحب ہیں جو مرشد ہیں وہ ٹیچر ہیں وہ ایک مربی ہیں تربیت کرنے والے ہیں جب تک وہ نیکی کی بات کر رہے ہیں مانی جائے جب تک نیکی کی بات نہیں کر رہے ہیں ان کی بات ماننا شریعت میں ضروری نہیں اِنَّ الَّذِينَ يُبَا يَعُنَاكَ اِنَّ الَّذِينَ بے شک جو لوگ یُبا يَعُنَاكَ یوباجی اونہ بیعت کر رہے ہیں فروخت کر رہے ہیں خرید و فروخت کے لیے بیع کا لفظ استعمال ہوتا ہے جو فروخت کر رہے ہیں کا آپ کے دست اقدس پہ اے حبیب اپنا سب کچھ فروخت کر رہے ہیں ہمارا کوئی نظریہ نہیں ہمارا کوئی عمل نہیں ہماری کوئی سوچ نہیں اے اللہ کے حبیب جو حکم کریں گے ہم اس کو کر کے جائیں گے ہمیں مرنا بھی پڑا تو ایک عثمان کے لیے چودہ سو بھی مر جائیں گے شہید ہو جائیں گے یہ ہے وہ بیعت جس کا ذکر ہو رہا ہے اے جانِ عالم بے شک جو لوگ آپ کی بیعت کرتے ہیں وہ کوئی معمولی سی بیعت تو نہیں ہے انما یوباجی اون اللہ انما انفیکٹ دراصل یوباجی اونہ وہ بیعت کر رہے ہیں اللہ اللہ کی اے حبیب آپ کے دست اقدس پر صحابہ ہاتھ رکھ کے اس بات کا عہد کر رہے ہیں کہ ہم مر جائیں گے لیکن عثمان کی شہادت کا بدلہ لیے بغیر واپس اللہ فرما رہے ہیں یہ عام بیعت نہیں ہے ہاتھ میرے حبیب کا ہے لیکن تمہارا وعدہ دینا کس کو ہے اللہ کو وعدہ دینا ہے یہ چھوٹی بات نہیں ہے تو اللہ تعالی نے اپنے حبیب کریم کی اطاعت کو اپنی اطاعت فرمایا ہے اپنے حبیب کریم کے ہاتھ پہ جو بیعت ہے اس کو اپنی بیعت فرمایا ہے تو باعی ابیوں کا معنی فروخت کر دینا اے جانِ عالم بے شک جو لوگ آپ کی بیعت کرتے ہیں انما در حقیقت وہ اللہ تعالی سے بیعت کرتے ہیں اللہ کا جو ہاتھ ہے وہ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے بظاہر ہاتھ کس کا ہے نبی پاک علیہ السلام کا ہے دیکھیں اب باقیدہ چونہ سو صحابہ نے حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کی اللہ فرما رہے ہیں مابو یہ بظاہر ہاتھ تو آپ کا ہے لیکن حقیقت میں ید اللہ فوق عیدیہم اللہ کا جو ہاتھ ہے وہ فوق عیدیہم وہ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے گویا بیعت کا تصور ہاتھ میں ہاتھ دے کر ایک بیعت کا تصور ہے جیسے بزرگان دین مختلف جگہوں پر اپنے مریدین کو بیعت کرتے ہیں لیکن وہ مرد مرد ہیں عورت کا ہاتھ میں ہاتھ لے کر بیعت کرنا شریعت میں اس کا کوئی تصور موجود نہیں ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے بھی بیعت لیتے تھے یہ سورہ مومتہ نامے ذکر ہے لیکن وہ بیعت کیا تھی کہ خواتین موجود ہیں اور جو حضور اہد لے رہے ہیں وہ وہ اہد کی پاسداری کا وعدہ کریں ہم چوری نہیں کریں گی ہم زنا نہیں کریں گی ہم شرک نہیں کریں گی سورہ مومتہ نامے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر خواتین کا بیعت کرنے کا ذکر ہے لیکن اس ہاتھ سے مراد ہاتھ میں ہاتھ دینا نہیں ہے لہٰذا بیعت کا تصور اور قرآن کی سورہ مومتہ نامے بھی ہے یہاں بھی ہے لیکن اس کی جو خرامیہ دار آئیں میں نے ان کی طرف اشارہ کر دیا کہ کسی بھی بزرگ کے ہاتھ پہ بیعت اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت سے مشروط ہے اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس بیعت کا کوئی تصور نہیں یہ بیعت تو ہو گئی اب فمن ناکسا فاکمانا پاس من جس نے ناکسا توڑ دیا اس بیعت کو کرنے کے بعد فینما ینکسو اللہ نفسی اس کا توڑنا اور اس کا جو خمیازہ ہے وہ بھی اسی کو بھگتنا پڑے گا اس کا وبال بھی اسی کی اپنی ذات کی اوپر ہوگا بلکل ایسے ہی جیسے بیعت کر کے کوئی توڑ دیتا ہے اور وہ اللہ رسول کی نافرمانی کرتا ہے اور اپنے برے دوستوں کی اور شیطان کی فرمابرداری کرتا ہے تو اس بیعت کے توڑنے کا وبال بھی اس کے اوپر ہے ومن اوفا واؤکمانا اور من جس نے اوفا وفا کی وعدہ وفا کر دیا بیعت کو پورا کر دیا بما آہدہ علیہ اللہ جس کے اوپر اللہ سے اس نے جو وعدہ کیا تھا پرومیس کیا تھا اس کو تو فَسَيُوتِيهِ عَجْرًا عَزِيمًا فَاکمانا پَس سین کمانا ان قریب فیوچر میں قیامت والے دن یوتی ہی اس کو عطا کرے گا اللہ عجْرًا عَزِيمًا بہت بڑا عجل کیوں کہ انسان کی سوچ پر کوئی بیعت نہیں ہوتی کہ تُو میرا وفادار رہے گا بیعت یہ ہوتی ہے کہ تُو ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کا وفادار رہے گا جس نے اس وفاداری کو نبایا اللہ اس کو عجرِ عظیم اتا کرے گا اور جس نے اس وفاداری کو نہیں ازمایا پھر اس کو پورا نہیں اترا وہ خمیہ زبگتے گا اب جناب وہ لوگ جو پیچھے رہ جانے والے تھے یہ تو ان کا تذکرہ ہے جنہوں نے بیعت کی کہ یہ معمولی لوگ نہیں ہیں بیعت حضور کے ہاتھ پہ کر رہے ہیں گویا کہ یہ پرامس کس کے ساتھ کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ ان جیسا تو ہی کوئی نہیں کائنات میں یہ چودہ سو ہمارے عقیدے کے مطابق صحابہ کی کیٹیگری میں بڑے آلہ اور اشرف ہیں یہ جو صحابہ اکرام کے بارے میں عقیدہ ہے اس کو ہمارے بزرگوں نے اہل سنت نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے حتیٰ کہ سید شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ نے غنیت و طالبین میں سنیوں کا عقیدہ صحابہ اکرام کے بارے میں بہت وضع الفاظ میں لکھا ہے ہم نے صحابہ کی عظمت اور شان پہ جمعہ ایک دو پڑھائے تھے وہاں داتا صاحب کی اور غوث پاک کی جو تعلیمات کا نچوڑ ہے میں نے وہ ذکر کیا تھا کہ یہ چودہ سو صحابہ عام صحابہ سے افضل ہیں عام صحابہ انسانوں سے افضل ہیں اور صحابہ سے یہ کتنے افضل ہیں چودہ سو جنہوں نے حضور کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے یہ چودہ سو ان صحابہ سے افضل ہیں اور ان چودہ سو سے پھر اور اوپر ہیں تین سو تیرہ وہ کون ہیں بدری صحابہ ہیں وہ افضل ہیں ان چودہ سو سے بھی افضل ہیں اور ان تین سو تیرہ سے پھر چھانٹیوں کے اوپر گئے ہیں اور وہ ہیں پہلے چالیس صحابہ اکرام جن کو اصحابہ کونہ لولون کہتے ہیں وہ ان تین سو تیرہ سے بھی کیا ہیں افضل ہیں ان تین سو تیرہ سے اوپر چالیس افضل ہیں چالی سے اوپر پھر اشرہ مبشرہ افضل ہیں اور اشرہ مبشرہ دس ہیں ان میں پھر وہ مرتبہ ہے صحابہ کا جو بطور خلفہ آج ہمارے سامنے ہیں اہل سنت کے نزدیک حضرت علی المرتضی اس سے اوپر حضرت عثمان غنی پھر حضرت عمر فاروق اور پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ یہ اہل سنت کی صحابہ کے بارے میں تقسیم ہے جو ہمارے بزرگوں نے چودہ سو سالوں سے اپنی کتابوں کے اندر لکھی ہے آج اگر کوئی اسے آگے پیچھے ہوتا ہے وہ سنی اقائد سے دور ہو رہا ہے صحابہ اکرام سے انڈیویجیولی محبت اہل بیت اتھار سے محبت اس کا اس سے کمپیریزن ہی کوئی نہیں ہے بے وقوف آدمی ہے جو صحابہ اور اہل بیت کا کمپیریزن کرتا ہے گھر والے گھر والے ہوتے ہیں ان جیسا کائنات میں ہوتا ہی کوئی نہیں ہے صحابہ اور اہل بیت کو کبھی بھی کمپیر نہ کیا جائے دیکھیں نا جی آپ کے دوست ہیں تو وہ دوست ہیں اور گھر والے گھر والے گھر والوں جیسا کوئی ہو سکتا ہے بیویوں جیسا بیٹیوں جیسا بیٹوں جیسا پوتوں جیسا نوازوں جیسا کوئی ہو سکتا ہے کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے نبی پاک علیہ السلام کے اہل بیت ورا الورا ہیں ان کو انچی ٹیپ لے کر دونوں کو محبت نہ جائے صحابہ حضور کے اپنا مقام رکھتے ہیں ان کے اندر ڈیفرنس میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے یہ اہل سنت کی چودہ سو سالہ تاریخ ہے آج ہمارے سنی لوگ اس بارے میں تھوڑا سا تشدد کا شکار ہیں غلط فہمیوں کا شکار ہیں اور نقصان اپنا کر رہے ہیں ٹی وی پہ بیٹھ کے لوگوں کو بدزان کر رہے ہیں یہ باتیں ٹھیک نہیں ہیں میں آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں یہ دونوں کتابے پڑھیں ہمارا ان دو بزرگوں سے تعلق ہے ہم ان کو مانتے ہیں ان کے عرص کرتے ہیں ان کو یاد کرتے ہیں کون کون سے حضور داتا صاحب کشف الماجوب اور اس کے بعد حضور غوث پاک کی ہنیت و طالبین یہ دونوں کتابیں اگر ان کی تعلیمات پر کوئی عمل نہیں کر رہا تو وہ سنی عقائد کا حامل آدمی نہیں سیدھا سیدھا نچوڑ ہمارے سامنے اور حضور کے خاندان والوں کے بارے میں بھی جتنے عقائد ہیں مثلا ہمیں بالکل لڑنا نہیں چاہیے ایسی بات پہ کہ حضور کے فلان چچا مومن تھے یا نہیں تھے ہمیں کبھی بھی یہ زبان پہ نہیں لانا چاہیے کہ فلان چچا ماز اللہ کافر تھے بھئے ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کو کافر کہنے لیکن ان شخصیات کے بارے میں بھی باتیں داتا صاحب نے اور غوث پاک نے اپنی کتاب میں لکھ دی تو ہمارے لئے یہ بہترین کتابیں نہیں ہیں سر آج کا کوئی مولوی اگر کتاب لکھے یا سو سال پہلے کا تو میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر ہے کہ آپ غوث پاک کو پڑھ لیں یا داتا صاحب کو پڑھ لیں حضرت ابو طالب کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے حضور داتا صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے آپ کو کہیں میں پورا چپٹر پڑھا دوں گا لیکن ہمارا موضوع یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کون مومن ہے کون کافر ہے ہمیں اپنے ایمان کی پہلے فکر کرنی چاہیے تو بیٹوین دا لائن میں نے بات آپ سے شیئر کر دی صحابہ کے وہ مراتب ہیں جو ہمارے بزرگوں نے واضح کر دی ہیں پہلے صحابہ ساری دنیا سے افضل ہیں اور ان صحابہ میں سے چودہ سو چودہ سو میں سے تین سو تیرہ تین سو تیرہ میں سے چالیس چالیس میں سے اشرا مبشرا اشرا مبشرا میں سے چار اور وہی ترتیب ہے جو آج ان کے خلفاء کی ترتیب آئی تک ہمارے سامنے باقی انڈیویجولی مقام سیدن علی المرتضی شیر خدا مولای قائنات رضی اللہ تعالی عنہ کا بہت ساری جگوں پر ہمیں وراء الوراء نظر آتا ہے آپ نے اپنی لخت جگر ان کو دی ہیں ان کو اس چادر کے اندر بلائیا ہے جب وہ چادر والی آیت اتری ہے آیت تطہیر کہ اللہ ارادہ فرماتا ہے کہ تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور کر دے حضور نے حضرت علی کو بھی بلائیا حضرت سید ہے کائنات کو بھی بلائیا حضرت محمد حسن حسین کو بھی بلائیا اور اس چادر کے نیچے یہ پانچوں شخصیات ہیں جن کے بارے میں حضور اللہ کی بارگاہ میں ارز کر رہے ہیں اے اللہ یہ میرے اہلِ بیعت ہیں ان سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور فرما دے تو بڑی پیاری تقسیم اور بڑی پیاری باتیں ہماری کتابوں موجود ہیں لیکن ہم متعلیہ نہیں کرتے اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے تو میرے خیال ہے اتنی بات کافی ہے یہ جو مخلف ہیں ان کا تذکرہ بھی آیات کے اندر ہوگا ان مخلفین کو اللہ تعالیٰ نے بڑا کنڈیم کیا جیسے بچہ کوئی کلاس میں نہیں نہ آتا تو پوچھے بھئے کلاس میں کیوں نہیں آیا وہ کہتے ہیں جی میں ٹریفک میں فاس گیا تھا میری امی نے ناشتہ لیٹ دی آئے وغیرہ وغیرہ میری کتاب نہیں مل رہی تھی میری جناب جرابیں جوتے نہیں مل رہے تھے جب حضور نے پوچھا نا ان منافقین سے واپس آکے بھئے تم کیوں نہیں گئے ہمارے ساتھ وہ اپنے اپنے ایکسکیوز پیش کر رہے تھے یہ جو کل کی آیت نمبر گیارہ بارہ تیرہ چودہ ہے یہ سارے ان کے ایکسکیوزز ہیں جو وہ پیش کر رہے تھے کہ ہم حضور آپ کے ساتھ کیوں نہیں جا سکے انشاءاللہ ہم کال اس کو دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اہلِ بیعت کی محبت اور صحابہ اکرام کی محبت ہم سب کو نصیب فرمائے وما علیہ اللہ بلا